بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد حضرات زلحج کا پہلا عشرہ شروع کے دس دن زلحج کے یہ بہت ہی عظیم اور مبارک ایام ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان ایام میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اور جو ان ایام کے اہمیت ہے وہ دیگر باقی ایاموں میں نہیں پائی جاتی ہیں یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی کیا ہے قسم کھائی اور فرمایا والفجر وليالن عشر قسم ہے فجر کی یعنی فجر کے وقت کی قسم وليالن عشر اور اسی طرح قسم ہے دس راتوں کی دس راتوں سے مراد یہ کون سی راتیں ہیں ان میں مفسرین کا اختلاف ہے لیکن جمہور مفسرین اور ہمارے سلف کا ایک بڑا طبقہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دس راتوں سے مراد ادھر ذلحج کا پہلا عشرہ ہے ذلحج کے ابتدائی دس دن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کبھی یہی قول اور ان کی بھی کیا ہے یہی رائے ہے کہ وليالن عشر قسم ہے دس راتوں کی تو ادھر دس راتوں سے مراد ذلحج کا پہلا عشرہ شروع کے کیا ہے دس دن ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اگر کہاتا ہے تو عظیم مخلوقات کی قسم کہاتا ہے اس کی عظمت اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے تو اگر ادھر اللہ تبارک و تعالی نے دس راتوں کی یعنی ذلحج کے پہلے عشروں کی قسم کھائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی عظمت والا عشرہ ہے اسی لئے اگر دیکھا جائے حضرات ان ایاموں میں اعمال صالحہ کا احتمام کرنا اس پر جو عجر ثواب ہے اور اس پر جو نیکی ہے اور اس کی جو اہمیت ہے باقی تمام ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کیا ہے اس پہلے عشرے میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت ہے اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ذلحج کا پہلا عشرہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا ماہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے شیخ الاسلام نے کہا کہ ذلحج کا پہلا عشرہ دن کے اعتبار سے رات نہیں بلکہ دن سال بھر میں سب سے زیادہ اہم دن جو ہیں عظمت اہمیت والے ایام اور دن کا جو وقت ہے وہ ذلحج کے پہلے عشرے کے ایام اور دن ہیں جہاں تک معاملہ رات کا ہے تو وہ رمضان کی آخری عشروں کی جو راتیں ہیں یہ تمام راتوں میں سب سے افضل عظیم ترین راتیں ہیں الغرست کہنا یہ تھا حضرات کہ ذلحج کا پہلا عشرہ ہمیں نصیب ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ایک بہت ہی اہم نعمت ہمیں کیا ہے حاصل ہوئی عقل مندی ادھر یہ ہے اور ایمان کا تقادہ یہ ہے ذلحج کا پہلا عشرہ حاصل ہونے کے بعد ہم اسے غریمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال کا ہم کیا ہے احتمام کریں کیونکہ ان ایاموں میں یا ذلحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کا احتمام کرنا اس پر بہت ہی زیادہ عجر ثواب اور بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے نیک عمل ان ایاموں میں جہے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایامن العمل الصالح فیہا احب الاللہ من هذه الایام یعنی الایام العشر عشرہ ذلحج میں ذلحج کے پہلے عشرے میں نیک عمل عمل الصالح جو کیا جاتا ہے تمام باقی ایاموں میں اعمال صالحہ جو کیا جاتے ہیں سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو پہلے عشرے میں ذلحج کی کیا ہے کیا جائے صحابہ کرام کو تعجب ہو اور کہا کہ یا رسول اللہ یہاں تک جہاد فیہ سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں جہاد کرنا اس کی بھی یہ اہمیت نہیں جتنی اہمیت عمل صالح کی ذلحج میں ہیں اعمال صالحہ کی تو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں جہاد کرنے پر بھی وہ عجر سواب نہیں ہے جو ذلحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کرنے پر عجر سواب ہے اللہ کی وہ مرد مجاہد جو اپنی مال اپنی اپنے آپ کو لے کر کے نکلا مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں اور وہ شہید کر دیا گیا اور جہے اسے کیا ہے شہادت نصیب ہوئی یہ چیز اگر ہے تو یہ جہاد سب سے افضل ہے ورنہ جہاد فی سبی اللہ بھی کیا ہے اس کی وہ اہمیت اور فضیلت نہیں جو ذلحج کے پہلے عشرے میں اعمال صالحہ کی اہمیت اور فضیلت ہے الغلس حضرات ذلحج کا پہلے عشرہ بہت ہی عظیم ایام ہیں ان کو غریمت سمجھا جائے اعمال صالحہ کا ہم ان میں کہا ہے احتمام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات کو بھی ہم اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام دنیا ایام العشر دنیا کے سب سے افضل اعمال ایام سب سے افضل دن دن دنیا کے وہ ذلحج کا پہلے عشرہ یا شروع کے جوہے دس دن ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ذلحج کے پہلے عشرے کو غریمت سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں کہہ توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ